اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد ناظرین کرام مصبع الودار ٹی بی کے جانب سے قرآن و حدیث کا علمی مسابقے کے عنوان سے اس کے دوسرے مرحے یعنی حدیث کے سلسلے میں آج ہم آپ کے سامنے چوتھی حدیث جو علم کے سلسلے میں ہیں لے کر حاضر ہوئے ہیں جو امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام سے مر بھی ہے جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں طالب علی علیہ السلام مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علم المنافقے فی لسانہی و علم المؤمنے فی عملے منافق کا علم اس کی زبان پر ہوتا ہے اور مومن کا علم اس کے عمل میں ہوتا ہے مولا علیہ السلام نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے اس کے سلسلے میں آئیے سب سے پہلے ہم کچھ الفاظ کے معانی پہچان لیں جان لیں اور اس کے بعد اس کی تھوڑی بہت وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دی جائے علم المنافقے منافقی سے کہتے ہیں منافق لغوی اعتبار سے علم لغت میں اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ اور ہو شریعت میں دین میں مذہب میں منافق کچھ شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان ہو تو اپنی آپ کو ایسے ظاہر کریں کہ گویا وہ مسلمان ہے گویا وہ شریعت اسلامیہ پر عمل پہرا ہے لیکن دل میں عملی میدان میں وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتا اور اسلام کو سب سے زیادہ منافقین سے ہی ضرر و نقصان پہنچا ہے تو منافق کیے تشریعتی جو آپ کے سامنے پیش کی گئے علم المنافق فی لسان ہی منافق کا علم اس کے زبان پر ہوتا ہے اس کے زبان میں ہوتا ہے دونوں تجمع کیا رہ سکتا ہے اس کے زبان پر ہوتا ہے لسان یعنی زبان وَعِلْمُ الْمُؤْمِنَ فِي عَمَلِهِ اور مؤمن کا علم اس کے عمل میں ہوتا ہے مؤمن کو لغوی اعتبار سے اور علم لغت میں صاحبِ ایمان صاحبِ ایمان ایمان والا اور اسطلاحی اعتبار سے یعنی کہ شریعت میں مؤمن کو شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ رسول اور عیمِ طاہرین علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو اور ضروریات و واجبات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار نہ کرے اسے کہا جاتا ہے مؤمن فِي عَمَلِهِ عَمَل آپ جانتے ہیں کہ انسان کے روزانہ کے روز مرہ کے جو بھی وہ امور انجام دیتا ہے اسے کہا جاتا ہے عمل کام عملی میدان میں مؤمن کا علم کہا ہوتا ہے عمل میں ہوتا ہے یعنی جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ اس کے عمل میں ظاہر ہوتا ہے اس کے عمل سے معلوم ہوتا ہے یہ مؤمن ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سامنے ہوں گے تو لیکچر دیں گے سامنے ہوں گے تو بڑی سے بڑی باتیں کریں گے سامنے ہوں گے تو بہت سے اچھے چی باتیں سنائیں گے لیکن جب ان کے عملی میدان میں ہم نظر کرتے ہیں جب ان کے کردار پر نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص فقط زبانی باتیں اور زبانی دعوے کیا کرتا ہے اور خود نماز کی تاقید کرے گا لیکن نماز صبح کے وقت سوتا رہے گا خود روزوں کی تاقید کرے گا لیکن حق کے روزے کو ادا نہیں کرے گا خود عمال صالحات اور دینی باتیں اچھے چھواتے کرے گا لیکن عملی میدان میں عملی کردار میں بہت پیچھے رہے گا ایسا شخص چاہے وہ بس صورت عالم دین ہو یا عام انسانوں میں سے ہو جو دیندار ظاہر ہوتا ہو اسے حدیث امیر المؤمنین میں مومن نہیں بلکہ منافق کہا گیا ہے اور منافق کسے کہتے ہیں آپ یہ جانتے ہیں اسی کے مقابل میں ہے مومن مومن شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو جس طریقے کی باتیں کرے اس پہ اسی طریقے سے عمل بھی کرے یعنی پہلے عمل کرتا ہے پھر اس کے بعد بات کرتا ہے اسے لئے امیر المؤمنین نے نجبل الاغا میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ کیفہ یصلح غیرہ من لم یصلح نفسر جو شخص اپنی اصلح نہیں کر سکتا وہ کس طریقے سے دوسرے بھی اس بحق کر سکتا ہے آئیے اس حدیث کی تشریح کو ہم ایک مختصر سے واقعے پہ ختم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کے آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بچہ میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے اس سے آپ کہہ دیں کہ یہ میٹھا کم کھایا کریں اس کو آپ نصیحت فرما دیں تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کل وہ اپنے بچے کو لے آنا میں نصیحت کر دوں گا رسول کا حکمتہ وہ عورت اپنے بچے کو لے گئے وابس چلی گئی اگلے روز پھر لے کے آئی تو رسول اللہ کی خدمت میں آنے کے بعد پھر یہی گزارش کی تب رسول اللہ نے اسے زیادہ میٹھا کھانے سے منع فرمایا اور اسے نصیحت فرمائی اس مقام پہ اس عورت سے رہا نہ گیا لہذا آج رسول اللہ سے سوال کر لیا یا رسول اللہ کل جب اپنے بچے کو لے کے آئی تھی تو آپ نے کل آنے کو کہہ دیا تھا اور آج جب آئی ہوں تو آج آپ نے نصیحت فرمایا آخر سبب کیا ہے تو رسول اللہ نے اشارت فرمایا کل جب تم اپنے بچے کو لے کے آئی تھی اور مجھ سے یہ گزارش کی تھی کہ میں تمہارے بیٹے کو زیادہ میٹھا کھانے سے منع کروں تو اس وقت میں نے خود شہد پی رکھی تھی تو اس وقت میں نے خود شہد کھا رکھی تھی اسی لیے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میٹھا میں نے خود کھایا ہے تو بچے کو کس طریقے سے منع کروں یہ ہے رسول اللہ کا کردار یہ ہے رسول اللہ کا وہ درس جو ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی